آجی اس وقت سائفر کیس کی سماعت ختم ہو چکے ہیں عمران خان کی رہائی اور سزا موتل گہونے کے حوالے سے بڑی خبر آ رہی ہے بکلا بہت خوش ہے سلمان سفدر صاحب بہت خوش ہے سلمان سفدر صاحب سے آج کی سماعت کا عوال پوچھیں گے چونکہ عید قریب ہے عید سے پہلے کیا اچھی خبر ہے پی ٹی آئی کے لیے عمران خان صاحب کے لیے سلمان سفدر صاحب بتائیے کہ آج کی سماعت کے حوالے سے کیا ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے عید سے پہلے کیا اچھی خبر آ رہی ہے لیکن مجھے ہماری بہت کوشش تھی جد صاحب کو کیا بھی دیا لیبیٹی لیتے ہوئے وہ درگزر کرتے ہیں ہماری ایسی باتوں کو میں نے کہا جی کہ ہمیں رمضان میں بہت کام کی ہے بہت محنت کی ہے اور عیدی بھی نہیں ملی میں یہ نہیں کہتا کہ عیدی ہمیں دیں کسی ایک کو دیں مگر دیں ضرور سرکار کا کیس بنتا ہے تو ان کو دے دیں تاکہ ان کی عید ہو جائے ہمارا بنتا ہے تو ہمیں دے دیں تاکہ ہماری عید ہو جائے یہ جو سٹیٹس کو ہے نہ کہ نہ آپ کی عید نہ ان کی عید یہ مناسب نہیں ہے تو یہ میں نے ان کو آغاز میں میں نے اپنا جو ایک دلائل شروع کرنے سے پہلے ایک نکتہ دے دیا کہ سر جب پورا رمضان کام کر رہے ہوں تو گھر جاتے ہوئے گھر والے بھی پوچھتے ہیں کیا لائے ہو تو اگر میں کہوں جی تاریخ تو مزہ کرکرا رہے جاتا ہے بارال ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے بڑا سیریس کیس ہے اور یہ بھی دیکھا سائیفر کیس کو ختم کر دو اور دو تین اور کیسز پڑے ہیں ان میں رہائی نہیں ہونی تو فائدہ صرف وہ آپٹکس کے لیے ایک رہائی ہے وہ ان ریالٹی حقیقی رہائی نہیں ہے مجھے حقیقی رہائی ان کی ایک یہ ڈلے کرنا تھا کہ عید پر نہ جائیں چلیں وہ بھی ہو گیا پورا کام تو اب عید کے بعد کیسے رکھیں گے آپ عید کے بعد کون سے مقدمے رہ گئے ہیں عید کے بعد آپ کو سارے کیسز جو ہے وہ کھولنے پڑیں گے تمام کیسز میں ریزلٹ دینے پڑیں گے اور اگر سزا ہے تو دیں سزا اور اگر ایکوٹل ہے ہم ڈیزرو کرتے ہیں تو ہمیں ایکوٹل دیں میں یہی کہنا چاہوں گا ہم نے کوئی انگل کوئی ایسپیکٹ اس مقدمے کا ہم یوزیلی بکلا ایک کیس کو ستر اسی فیصد جھنجوڑ کے نہ چھوڑ دیتے ہیں اور بریت ہو جاتی ہے سائیفر کا کیس اس لیے منفرد ہے کہ ہم نے اس کو سو فیصد اس کی بنیادوں سے لے کر ہر فلور اور ٹاپ آف دی بیلڈنگ ہر چیز اس کی ڈیمولش ہو چکی ہے شیک ہو کے بری طرح بیلڈنگ گر چکی ہے سرکار نے جب وہ حیران کیا ورنہ ہم کہتے آپ جمعہ بھی بیٹھیں ہم ریکویسٹ کرتے آپ ہفتہ بھی بیٹھیں سرکار نے کہا میں تین دن چاہیے باتیں کرنے کے لیے اور کیس کو سنبھالنے کے لیے تو تین دن بڑا ٹائم ہوتا ہے ایویڈنس تو سارا پڑا جا چکا ہے تمام چیزیں ان کے سامنے تھی مگر آج جو مین باتیں سامنے آئی کہ جج صاحبان نے کل فرمایا تھا کہ مین کیس پہ تو ہم مطمئن ہیں آپ نے اسسسٹنس ہمیں دے دی ہے فیصلہ ان کے مائنڈ میں ہے مین جرم کے اوپر جو چھوٹا جرم ہے اس پر ہمیں آپ گائیڈ کریں کہ یہ جو آپ نے سائفر ریٹین کیے رکھا اور لاپروائی کی اس کا جواب دے دیں سو آج بات وہیں ختم ہو گئی جب جج صاحبان نے خود اس بات پہ مجھے میری رانمائی کی کہ سائفر کی انٹرسٹمنٹ اور وہ سومپا گیا مسٹر آزم خان کو جب ہم نے چارچ پڑا تو جج صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ سائفر سومپا گیا اور اس کی انٹرسٹمنٹ ہوئی عمران خان کو تو جب انٹرسٹمنٹ عمران خان کو ہوئی تو میں نے کہا وہ آپ ڈاکیومنٹ وہ ثبوت وہ سامنے لے آئیں کہ عمران خان صاحب کو نو تاریخ کو سائفر کب سومپا کس نے سومپا وہ چین آف کسٹڈی جو ہے وہ دے دیں تو اس پہ مکمل خاموشی تھی اور سائفر تو آٹھ تاریخ کو دے دیا گیا تھا جج صاحب نو تاریخ کا کون سا حوالہ دے رہے ہیں کہ نو کو سومپا گیا اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی ڈیوٹیز ایس پرائم منسٹر ایک وزیر آزم کے سر پہ یا دماغ پہ بہت ساری چیزیں منڈلا رہی ہوتی ہیں انہوں نے سائفر کے کیس میں وہ جب اس کی کاپی نہیں ملی تو اٹھائیس تاریخ کو اسی مہینے اٹھائیس مارچ دو ہزار بائس کو منسٹری آف فورن افیز کو انٹی میٹ کر دیا گیا تھا کہ ہماری کاپی نہیں ہے آپ اپنی کاپی لے آئیں گے وہ اپنی کاپی لے آئیں تو اس کے بعد منسٹری آف فورن افیز کا ایک میکنزم ہے سائفر رولز کے اندر جو آج پڑے گئے جو کہ ابھی تک سیکرٹ تھے وہ رول ان کو میں نے بتایا کہ یہ رول ایٹ پوائنٹ سیونٹین ہے جو کہتا ہے کہ اگر سائفر گم ہو جائے یا مس پلیس ہو جائے تو کیا کاربائی کرنی چاہیے سو منسٹری آف فورن افیز کے اپنے قانون میں گم ہونے کی گنجائش موجود ہے اور ایک میکنزم ہے کہ جیسے ہی گم ہوگا آپ نے فورن ڈپارٹمنٹل ایکشن لینا ہے انکوائری ہولڈ کرنی ہے آپ نے آئی بی کو فورن انفارم کرنا ہے اور آپ نے منسٹری آف فورن افیز کے سینئر آفیسرز کے نوٹس میں افیشلی یہ بات لانی ہے یہ چاروں کے چاروں ایکشنز نہیں ہوئے تو جب منسٹری آف فورن افیز اگریوڈ نہیں ہے اور اتنا عرصہ اگریوڈ نہیں رہا تو پھر اس ایف آئی آر کا اس مقدمے کا سو آج فائنلی جو ہاتھی کے نکل جانے کے بعد پیچھے دم بکایا تھا وہ دم بھی آج جو ہے وہ اس کا کچھ نہیں بچا تو ہم نے اس کو بھی کہا کہ ایک ایک لفظ کو میں دوبارہ سو میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ہم نے سائیفر کی امارت کا کچھ بھی نہیں چھوڑا ہر انگل ہر ایسپیکٹ کریمنل کیس کو کہتے ہیں ایک ڈنٹ مارو ایک ڈنٹ مارو کیس کو تو گاڑی تبا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سائیفر کی گاڑی وہ گاڑی ہے جس پر کوئی پیس اس کا انٹیکٹ بچائی نہیں شیشے آگے پیچھے بمپر بونٹ چھت مڈگار سب ٹوٹ چکے ہیں مگر چونکہ سرکار کو موقع دینا ہے میں چاہتا ہوں دے موقع بغیر دیکھیں انٹریسٹنگ بات ہے انڈ میں کر دیتا ہوں سرکار نے سائیفر کا کپ اٹھایا جیت کا ہمیں بار نکال کے میٹ سے میں کہتا ہوں ہم کپ اٹھائیں گے ان کو سن لیں پھر یہ بات کافی ہے تو اب کیا ہوگا سولہ اپریل تک سما تو ملتوی ہوگی ہے ایر کا فیکٹر آگیا ہے دیکھیں ایر ہے اب کوٹس کام نہیں کریں گی آج آخری دن تھا ڈی بی کی ورکنگ کا منڈے اسلام آباد میں برائے نام ورکنگ دے شاید ہو ہو نہ ہو وہ بھی ابھی دیکھنا ہے سو آج کے بعد ڈی بی نہیں بیٹھے گی جج صاحب کو آج اٹھ کے پھر کسی امپورٹنٹ اہم میٹنگ میں جانے گا اچھا سائیفر سنبھالنے کی جو ذیمہ داری تھی وہ آزم خان کی تھی وہ آزم خان صاحب کی تھی جی تو ان کو اس میں کوئی وہ ہو سکتا ہے سزا وغیرہ یا کوئی بھی اس میں فیصلے میں آزم خان صاحب آزم خان صاحب کا بیان جو انہوں نے کوٹ میں دیا ہے کیا ان کو کیوں نہیں سرکار نے ان کو اون کیوں کیا کیا میرے علم میں آیا میں تو اندر نہیں تھا کہ جب آزم خان صاحب بار گئے تو عمران خان صاحب نے ان کو تھپکی دی وہ تھپکی اس لیے دی کہ آپ نے حق ادا کیا ہے سو حق ادا یہی کیا انہوں نے سچ بولا انہوں نے وہ جو ایک سو چون سٹھ کا زبردستی کا بیان تھا وہ کوٹ میں نہیں دیا آزم خان صاحب کے بیان ہی عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی جو ازادی ہے یا جو ایکوٹل ہے اس میں پیوٹل رول ادا کرے گا یہ آپ سولہ کو سن رہیں گے کہ آزم خان صاحب کے مطلق میرے کیا تاثرات یعنی سائفر کا سفر جو ہے وہ سفر ہو گیا سائفر کا سفر چل کے لمبا فائنلی سفر ہو گیا مجھے یہ ڈیوٹی چوتری اتزاز حسن صاحب نے ہمارے بہت سینئر ہیں یہ انہوں نے کہا تھا کہ سلمان سائفر کو سفر کر دینا تو آئی تنک وہ ہو گیا ایڈی نہیں ملی بھی راب لوں گا یہ دکھ ہے جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلمان صفدر صاحب سمات ختم ہونے کے بعد ہم سے گفتگو کر رہے تھے آج کی کاروائی کے حوالے سے بتا رہے تھے اور جو سمات ہے وہ چونکہ عید قریب ہے جس کی وجہ سے اب سولہ اپریل تک جو سمات ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے اور سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ آج ہم نے کہا کہ ہمیں ایڈی دی جائے اس صورت میں کہ فیصلہ سنا دیا جائے یا ہمارے حق میں یا خلاف آتا ہے جو بھی آتا ہے تو وہ سنا دیا جائے لیکن چونکہ عید بہت قریب ہے اس کی وجہ سے فیصلہ نہیں سنایا جا سکا ملتا ہے ملتا ہے